بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی آج ہم لویس برکسن کی فلوسفی کو دیکھیں گے تو اگر ہم ان کا لائف سپین دیکھیں تو ایٹین فیفٹی نائن سے نائنٹین فورٹی ون تک نظر آتا ہے ہمیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لیٹ نائنٹی ایت اور ٹونٹی سینچوری دونوں کی فلوسفر ہمیں نظر آتے ہیں اچھا یہ فرنچ فلوسفر تھے ان کے پیرنٹس جویش تھے ان کو نوبل پرائز دیا گیا نائنٹین ٹونٹی سیون کو لٹریچر میں ان کے ان تین ہی ایمپورٹنٹ ورکس میں سے جو دیکریٹیف مائنڈ ہے وہ ہمارے لئے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں انہوں نے اپنے انٹویشنیزم کی فلوسفی کو بیان کیا ہے اچھا برکسن کی فلوسفی کو سمجھنے سے پہلے یا انٹویشنیزم کے کنسپٹ تک چانے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا بیکرانڈ انفرمیشن ہوئے چاہیے کہ برکسن کی اور کون سے آئیڈیاز تھے جن کی بنیاد پر اس نے انٹویشنیزم کا کنسپٹ اختیار کیا دراصل وہ کاؤزیلٹی کے کنسپٹ کو ریجیکٹ کرتا ہے جو وہ تھاٹ چلی آ رہی تھی کاؤزیلٹی کی اس کو ریجیکٹ کر دیا پھر ٹائم اور سپیس کو سٹیٹک سمجھا جاتا تھا تو اس نے ایک مادرن کنسپٹ دیا کہ اس کو سٹیٹک نہ کرو اس کو ایک موبائل اور فلویڈ کنسپٹ میں ڈھال لیجئے اس کو ڈیوریشن کا اس نے نام دے دیا کہ ٹائم اور سپیس جو ہے یہ موبائل اور فلویڈ کنسپٹس ہیں نوٹ سٹیٹک اس طرح اس کی فلوسفی ایک پروسس فلوسفی کا روپ دھار لیتی ہے جس کے اندر پیور موبیلٹی پائے جاتی ہے اور کریٹیویٹی اور فریڈم پائے جاتی ہے فار ایزمپل جو نیسیسری ٹروت کا نالج ہے یا مورل پلنسپلز ہیں وہ بھی اکثر اسی طریقے کے ساتھ ایکسپرین ان کو کیا جاتا ہے کہ اسی پروسس فلوسفی کے اکارڈنگ جب دور جدید ہوتا جاتا ہے نئی نئی ضروریات جنم لیتی ہیں تو اس حساب سے موریلٹی کا کنسپٹ بھی چینج ہوتا جاتا ہے نیسیسری ٹروت بھی اپنا وہ چینج ہوتے ہیں تو انٹویشنیزم جو ہے برگزن کے اکارڈنگ ریشنلزم ایمپیریسزم آئیڈیلزم ریالزم جتنے بھی سکول ہیں فلوسفی کے اندر ان سب میں یہ پہلا درجہ رکھتی ہے یہ وہ اصل طریقہ ہے برگزن کے اکارڈنگ جو کہ اختیار کیا جانا چاہیے پھر برگزن جو ہے ڈیولیزم کے اندر گرفتار ہے یعنی کہ اگرچہ یہ انٹویشن کی بات کرتا ہے تو یہ باڈی اور مائنڈ دونوں کو ساتھ بھی لے کر چلتا ہے اگرچہ انٹویشنیزم کو پہلے نمبر پر رکھتا ہے کیونکہ جو انٹویشنیزم ہے وہ میٹر اور میمری ان کے باڈی اور مائنڈ ان دونوں کے اندر ہی اس کا استعمال ہوگا اب اس لیے اس نے ڈیولیزم کے کنسپٹ کو بھی مانا اور پھر برگزن ہمیں ایمینول کانٹ کی فلوسفی کو بھی ریجیکٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ایمینول کانٹ جو تھے ان کی فلوسفی میں کنٹرڈکشن پائی جاتی ہے وہ ایبسولیوٹ نالج کی پوسیبیلٹی کو الیمنیٹ کرتے ہیں لہٰذا اس کو ریجیکٹ کر دیا ان نے کہا کہ ہمیں بجائے کہ ہم کوئی سائیڈ چوز کریں ایمپیریشنیزم یا ریشنیلزم کو چوز کریں ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ جو کنسیپٹس کے اندر جو انٹی نومیز پائی جاتی ہیں جو کنٹرڈکشنز پائی جاتی ہیں دراصل یہ ہماری انٹیلیجنس کا ایک ہیبیچول وے ہے دراصل یہ ڈیوریشن کے اندر معاملہ ہو رہا ہوتا ہے ٹائم اور سپیس کے اندر معاملہ ہو رہا ہوتا ہے تو ڈیفرنٹ ٹائم سیچویشن میں ڈیفرنٹ سپیس کے اندر مختلف جو ہے وہ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں تو اس لیے کنٹرڈکشن پائی جاتی ہیں اور پھر ایمینل کانٹ کا یہ کنسیپٹ تھا کہ جو فری ویل ہے آپ اس کو گارڈ کہہ لے وہ ٹائم اور سپیس کے بیانڈ ہے لیکن برکسن کے نزدیک یہ نہیں ہے برکسن کہتے ہیں کہ ہمیں فری ویل کو ٹائم اور سپیس میں جگہ دینی چاہیے اور پھر اگر ہم ڈیٹرمنیزم کی فلوسفی کو دیکھیں تو ڈیٹرمنیزم یہ کہتی ہے کہ فری ویل نہیں ہے اور ہر ایونٹ کی ہر چیز کی کوئی نہ کوئی انٹیسیڈنٹ کاز موجود ہے اس لیے سب کچھ ہو رہا ہے اس طرح تو فری ویل کے ساتھ کوئی بھی کام نہیں کرے گا لہٰذا یہ دونوں الیدہ الیدہ کنسیپٹس ہیں تو برکسن نے تو کاؤزیلٹی کو ریجیکٹ کیا اس لیے فری ویل کو اختیار کیا لیکن فری ویل کیسی کانٹ نے تو فری ویل کو ٹائم اور سپیس سے باہر کر دیا اگر وہ فری ویل ہے تو وہ ٹائم اور سپیس کے اندر بھی اس کو ایکٹ کرنا چاہیے جس کو برکسن نے ایڈینٹیفائی کیا اس کو ڈیوریشن کا نام دیا اور فری ویل کو پیور موبلٹی کی شکل میں ڈھال دیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ برکسن ڈیوریشن کے حوالے سے کیا کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ڈیوریشن دراصل ایک پیریڈ آف ٹائم ہے یہ ٹائم اور کانشیسنیس کی تھیری ہے برکسن نے ڈیوریشن کو موبلٹی میں بدلا وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر ایک لمحہ اس کو میر کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو ہر وقت ایک نیا لمحہ کریئٹ ہو جاتا ہے لمحے تو بدلتے ہیں اس میں موبلٹی پائی جاتی ہے تو آپ اس کو این موبائل طریقے سے میر نہیں کر سکتے اس لیے آپ کے پاس بھی ایک ایسا طریقہ ہونا چاہیے جو خود موبائل ہو اس کے اندر موبلٹی پائی جائے اور جو ڈیوریشن ہے جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں یونٹی بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے چیزوں کے اندر ملٹی پلی سٹی بھی دیکھنے کو ملتی ہے مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے اب اس آدمی کا ایک ہونا ہی اس کی یونٹی ہے اگر ہم اس کی ملٹی پلی سٹی چیک کریں تو اس کی دو آنکھیں دو کان دو ہاتھ مزید اگر اگر اور فکر کریں تو کتنے سیلز ہوتے ہیں اس کے اندر پھر سیلز بھی کئی قسم کے پھر آگے اس طرح آگے بڑھتے جاتے ہیں ملٹی پلی سٹی کریئٹ ہوتے جاتی ہے اس طرح برگسن یہ کہتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں دراصل ان کے اندر جو ہمیں یونٹی دکھائی دیتی ہے یہ ایک ڈیوریشن کا معاملہ ہے ہم جیسے جیسے اس کے اندر غروف فکر کرتے جائیں گے ہمیں اس کے اندر ملٹی پلی سٹی بھی ملے گی تو اس کو پھر اس نے کہا کہ انٹویشن کا طریقہ استعمال کر کے انٹویشن ایک ایسا طریقہ ہے جو کہ جس کے اندر موبلٹی پائی جاتی ہے آپ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں ڈیوریشن کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں مومنٹ چینج ہو رہا ہے آپ بھی جو سوچ ہے وہ بھی گہری ہوتی جاتی ہے آپ بھی ڈیپ جاتے جاتے ہیں چیزوں کو گہرائی کے ساتھ دیکھنا شروع کرتے ہیں مزید انڈرسٹیننگ کے لیے برگسن ہمیں اپنی انٹویشنزم کی فلوسفی میں دو طرح کی ایمیجز دکھاتا ہے ایک تو وہ سیٹی انیلیسز کی بات کرتا ہے دوسرا وہ کلر سپیکٹرم کی مثال دیتا ہے وہ ساتھ ہی یہ کہتا ہے کہ ہمارے جو کنسیپٹس ہیں ان کے اندر لیمیٹیشنز پائی جاتی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم چیزوں کی ایبسولیوٹ نیس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو انٹویشن جو ہے اس کے اندر یہ بیلٹی موجود ہے انٹویشن کا طریقہ استعمال کریں اچھا سیٹی انیلیسز کی جب وہ بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ مطلب یہ کہ کیسے ایک فوٹوگراف سے یا ایک میپ سے آپ سیٹی کے اس دیمیشنل ویو کو حاصل کر پائیں جو کہ آپ خود ایک سیٹی میں چل پھر کر دیکھتے ہیں اور پھر میٹا فیزیکل جو کنسپٹس ہیں ان کے لیے بھی انٹویشن کا طریقہ استعمال کرنے کا کہتے ہیں کہ اگر کوئی کوئی کوئیسٹن ہے میٹا فیزیکل اس کو اپنے جواب اس کا تلاش کرنا ہے تو انٹویشن کا استعمال کریں چیزوں کو ان اٹسیلف دیکھیں آپ واکنگ کر رہے ہیں تو آپ سویمنگ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ نہیں کر سکتے آپ کو اس کے لیے اسپیشل ایکسپیرینس کرنا پڑے گا سویم کرنا پڑے گا آپ کو انٹویشن کرنا پڑے گا کیونکہ جو ایبسٹریکٹ آئیڈیاز ہیں ان کے لیے انٹویشن ہی طریقہ ہے کہ آپ اس کے اندر انٹر ہو سکیں ان چیزوں کے اندر برکسن کی فلوسفی کا امریکن پرگمٹیزم کے ساتھ بڑا کنیکشن ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ جو ہماری انٹیلیجنس ہے یہ ہماری ضروریات کے ساتھ ہی ورک کرتی ہے ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہو کسی چیز کا معاملہ کوئی ایشو تو اس حساب سے ہماری انٹیلیجنس بھی ورک کرنا شروع کر دیتی ہے ضرورت ایجاد کی ماں ہے اس لیے وہ کہتا ہے کہ جو ہمارا نالج ہے یہ ریلیٹیو ہے اور ڈس انٹرسٹیڈ نہیں ہے یعنی کہ انٹرسٹیڈ ہے اور پھر اس نالج کو حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ استعمال کیا جاتا ہے وہ انیلیسیز ہے پرسپیکٹیو کے حساب سے چیزوں کو سنتیسائز کرنا ڈیوائیڈ کرنا اب وہ جو عمل ہے سنتیسیز کا وہ بھی ہماری نیڈز کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہے نہ کہ چیزوں کو ان اٹس سیلف دیکھا جاتا ہے صرف اتنا جتنی ضرورت ہے گہرائی کے اندر نہیں دیکھا جاتا اس لیے وہ ہمیں ایک جرنل آئیڈیا دے دیتا ہے لیکن جو انٹویشن ہے یہ ریورس کرتا ہے اس پروسس کو ہماری انٹیلیجنس کی جو ورکنگ ہے ناربل ورکنگ ہے اس کو ریورس کرتا ہے نیا طریقہ استعمال کرتا ہے جو کہ انٹرسٹیڈ ہے انیلیٹیکل بھی ہے لیکن اس کے اندر ایک موبیلٹی پائی جاتی ہے اور اس لیے برکسن اس کو ریورسل آف ہیبیچول انٹیلیجنس ان کے ٹرن آف ایکسپیرینس کا نام دیتا ہے اس لیے تو برکسن اپنی تھاٹ کو ٹرو ایمپیرسزم کہتا ہے وہ کہتے ہیں کہ دراصل ایمپیرسزم ہے یہ کہ آپ چیزوں کو ڈیپ جا کر انٹویشن کے حساب سے دیکھیں جسے پھر وہ انٹویشن سیمپتی کا نام دیتا ہے اب سیمپتی کیا ہے سیمپتی دراصل خود کو دوسروں کی جگہ پر محسوس کرنا اپنے آپ کو دوسروں کی جگہ پر کھڑا کر دینا وہی فیل کرنا جو وہ چیز ان اٹسلف فیل کر رہی ہے انٹر کر دینا اپنے آپ کو اس چیز کے اندر جو ایشو ہے جو معاملہ ہے اس طرح آپ کو اس چیز کی ایبسلیوٹ نیس کا پتہ چلتا ہے فار ایجیمپل ہم کہتے ہیں کہ کسی کا کوئی عزیز کوئی فوت ہوتا ہے ڈیپت ہوتی ہے تو جتنی تکلیف اس کے قریب لوگوں کو ہوگی آپ کو نہیں ہوگی اگر آپ وہی پین فیل کرنا چاہتے ہیں تو انٹویشن کریں اپنے آپ کو اس کی جگہ پر جا کر کھڑا کریں تو آپ کو بھی پین ہونا شروع ہو جائے گا آپ کو وہ چیز سیم فیل ہو گئی کہ اگر آپ کے ساتھ وہ ویسا ہوتا تو کیسا فیل ہوتا وہ فیلنگز آنے شروع ہو جاتی ہیں یہ سیلف سیمپتی ہیٹرو جینٹی کریئٹ کرتی ہے فار ایجیمپل آپ خود کو انسٹال کرتے ہیں کسی چیز کے اندر تو ڈیوریشن سٹارٹ ہو گئی آپ ایک خاص ڈیوریشن کے اندر وہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں سیلف سیمپتی کر رہے ہیں تو آپ کو یونٹی سے ملٹی پلی سٹی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے ایک تو وہ ایمپیکٹ تھا جو آپ پہ پہ پہلا پڑا کسی چیز کا یونٹی دن آپ ملٹی پلی سٹی میں چلے گئے ہیٹرو جینٹی آگئی انفینٹی آگئی پھر وہاں پہ جا کر چوئیس کا معاملہ درپیش آتا ہے کہ اتنی انفینٹی آف پاسبل ڈیوریشن میں آپ کس چیز کو چوز کریں گے میں نے کہا تھا کہ وہ کلر سپیکٹرم کی ایمج کو بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے ایک کلر ہے اورنج اب اس کا ریل پارٹ تو اورنج ہے جب آپ انٹویشن کریں گے ڈیپ جائیں گے اس کے اندر تو آپ کو ریڈ بھی نظر آئے گا ییلو بھی نظر آئے گا ڈیفرنٹ شیڈز نظر آئیں گے دو تو اس کی شیڈز ایسی ہوگی جو بالکل ایکسٹریم ہوگی ایک بالکل رائٹ ایک بالکل لیفٹ اور ایک وہ جو آپ کو بظاہر نظر آتی ہے پہلی جو ایمپریشن ہے اس کے اندر اورنج اور پھر وہ ایکسٹریم ڈیوریشنز کو اپورڈ اور ڈاؤنورڈ میں بیان کرتا ہے کہ اپورڈ تو سپیرٹ اور ڈاؤنورڈ تو انر میٹر جو لائٹ ویوز آف اورنج تھی وہ دراصل پارشل ایکسپریشن تھا یورٹی کے اندر جب ہم نے سمپتی کی انٹویشن کی تو ہمیں اس کی اپورڈ ہمیں اس کا ریڈ ملا پھر اس کا یلو بھی ایک ایکسٹریم کلر ملا تو اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ جو سن ہے ہمیں اس کی یونٹی یا پارشل ایکسپریشن کے اندر اس کا ایک کلر نظر آتا ہے لیکن اس کے اندر تو ڈیفرنٹ کلرز ہیں سات کلرز ہیں سن کی لائٹ کے اندر اس لیے برگسن یہ کہتا ہے کہ انٹویشن کے ذریعے ہم چیزوں کی ایبسولیوٹ نالج تک جا سکتے ہیں جو کچھ ہم دیکھتے ہیں یہ سب پارشل ایکسپریشن ہے اگر ہم چیزوں کی ملٹی پلی سٹی کو چاہتے ہیں اگر ہم کنٹر آڈکشن آف آئی ڈی آز کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ کہتا ہے کنٹر آڈکشن تو ہمارا جو ہیبیچول وے آف انٹیلیجنس ہے اس کی وجہ سے کنٹر آڈکشن پائی جاتی ہے اگر ہم اس کو ریورس کر دیں انٹویشن کے ساتھ تو ہمیں اس کی ہیٹروجینٹی ملے گی ملٹی پلی سٹی ملے گی ہمیں پتا چلے گا کہ ڈیفرنٹ ڈیوریشنز میں ڈیفرنٹ سیچویشنز کریئٹ ہوتی ہیں ڈیفرنٹ تھارٹس کریئٹ ہوتی ہیں اس لئے کنٹر آڈکشن پیدا ہو جاتی ہے ہمیں چیزوں کی حقائق معلوم ہونا شروع ہو جائیں گے اگر ہم انٹویشن کو اختیار کریں آخر میں یہ ہے کہ برگسن اپنی فیلسوفیکل تھارٹ کو فیلسوفیکل میتھڈ کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ پہلا ایکٹ اس میں کیا ہے کہ آپ نے اپنی ہیبیچول موڈ آف انٹیلیجنز کو ریورس کرنا ہے اور جو انیلیسز ہوا ہے پہلے ہی اس کو ریکنسٹیٹیوٹ نہیں کرنا بلکہ امیجیٹلی ڈیوریشن کے اندر چلے جانا ہے اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے دوسرا ایکٹ یہ ہے کہ آپ نے خود کو وسیع کر دینا ہے ڈائیلیٹ کر دینا ہے ایکسٹینڈ کر دینا ہے ہیٹرو جینٹی میں تو آپ کو ڈیفرنٹ پرسپیکٹیوز دکھنا شروع ہو جائیں گے تیسرا ایکٹ یہ ہے کہ آپ نے ڈیفرنشیٹ کرنا ہے کہ کون سے چیزیں ایکسٹریم تھیں فار ایکزمپل اگر ہم کلر سپیکٹرم کو دیکھیں تو اس کے اندر ہمیں دو ایکسٹریم کلر ملے تھے ایک تو اس کا ریڈنس جو ایکسٹریمی ڈارک تھا اور ایک لائٹ کلر ییلو پھر اس کی یہ جو تاٹ ہے یہ پلیٹوں کے ساتھ بھی سیملر ہے تھوڑی بہت ملتی ہے کہ اگر ہم گٹ بچر کی مثال لیں تو اسے پتا ہے کہاں سے جانور کیسے کٹنا ہے کس طرح بنانا ہے گوشت اور جو اچھا ٹیلر ہے درزی وہ جانتا ہے کیسے ڈریس کٹ کرنا ہے کس طرح اس کو پھر آرٹیکولیٹ کرنا ہے کس طرح بنانا ہے پھر برگسن کے نزدیک انٹویشن جو ہے یہ میمری ہے پرسیپشن نہیں ہے دراصل یہ میمری بھی نہیں ہے اس طرح کی وہ میمری نہیں ہے جو پہلے ہم پڑھتے آئے ہیں اس طرح کی میمری نہیں ہے بلکہ یہ وہ میمری ہے جس کے اندر ہیٹروجنٹی پائی جاتی ہے موبلٹی پائی جاتی ہے اور ایبسولیوٹ نیس پائی جاتی ہے یہ پیور میمری کا اس کو نام دے لیں اکارٹنگ ٹو برگسن اور پھر برگسن نے دو طرح کے طریقے انٹویوز بھی کروائے کہ کسی بھی اوبجیکٹ کو اگر جاننا ہے تو آپ ریلیٹیولی جان سکتے ہیں اور ایبسولیوٹلی بھی جان سکتے ہیں ریلیٹیولی تو وہ طریقہ ہے یعنی کہ ہیبیچول وی آف آور انٹیلیجنس جو ہمیں نیڈ ہوتی تھی ہم اس پہ اپنا انٹیلیجنس استعمال کرتے تھے انیلیسیز کرتے تھے وہ ہمارے پر ریلٹ آ جاتا تھا یونٹی کے اندر لیکن دوسرا جب ہم نے اس کو ریورس کیا تو ایبسولیوٹ نیس آگی ہیٹروجینٹی آگی اس کے اندر پھر برگسن انٹویشن کو اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ this is a simple invisible experience of sympathy through which one is moved into the inner being of an object to grasp what is unique and ineffable within it ineffable یعنی کہ جو پارشل ایکسپریشن میں ہمیں جو چیزیں نہیں ملی تھی جو نقابلے بیان چیزیں تھی پارشل ایکسپریشن میں وہ ہمیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں اچھا جی برگسن کی فلوسفی پر یہ ایک تنقید بھی کی جاتی ہے کہ برگسن بھی اس چیز کو ریالائز نہیں کر سکے کہ ہم ایبسولیوٹ نالج حاصل نہیں کر سکتے وہ اس طرح کہ برگسن نے جب سیمپتی کی انٹویشن کی کلر سپیکٹرم کے اندر تو انہوں نے کمپوننٹ پارٹ حاصل کیے ایکسٹریم ریڈ ییلو یا پارچل ایکسپریشن جو اورنج تھا وہ تو آ گیا یا چند ایک اور کلرز شیڈز لیکن ایک ڈیوریشن کے اندر اس کلر کی کتنی زیادہ شیڈز آتی ہیں ان تمام کی تمام بے شمار شیڈز کو ڈیفرنٹ کلرز کو بیان نہیں کیا اگرچہ وہ شیڈز نظر آتی ہیں لیکن بیان نہیں کیا ہم تمام کی تمام شیڈز کو حاصل نہیں کر سکتے اس لیے محدود ہے ہمارا کنسپٹس ہمارے آئیڈیاز لیمیٹیڈ ہیں یہ ایک تنقید کی جاتی ہے ان کے اوپر بارحال یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایکسپریرینس انٹیگرل ہے اور ایک انفینٹی آف ڈیوریشن کو کریئٹ کرتا ہے اور یہ جو ڈیوریشن ہیں اپنے آپ میں ایک ایبسولیوٹ نیس بھی رکھتی ہے پھر اس وے سے اس طریقے سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کس طرح چیزوں کے اندر ڈیویلٹی پائی جاتی ہے کس طرح دو ایکسٹریم تھارٹس پائی جاتی ہیں اور کس طرح ایکسٹریم تھارٹس یا ڈیویل ازم دراصل مونو ازم ہی ہے کیونکہ جب ڈیویلٹی کو یا ہیٹروجینٹی کو ہم پارشل ایکسپریشن کی نظر سے دیکھتی ہیں تو ہمیں وہ مونو ازم نظر آتی ہے تو دراصل آئیڈیاز کے اندر کنٹرڈکشن جو نظر آتی ہے وہ ہماری ہیبیچول وی آف انٹیلیجنس ہے تو اس کو ریورس کریں تو انٹویشن آ جاتی ہے انٹویشن سے ہمیں ہر چیز کی حقیقت ملوم ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ تھا جی آج کا ہمارا لیکچر اگر آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا تو چینل ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کریں ویڈیو کو کمنٹ بھی کریے ہم ملتے ہیں جی اپنے نیکسٹ ویڈیو لیکچر کے اندر اپنا بہت سا خیار رکھیں ٹیک کیئر گوڈ بائی اللہ حافظ